اردو زبان کی دوسری کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں چوالیس کا زراد کا یعنی چوالیس کا میں نے پارٹ چار تک پڑھا دیا چوالیس کا پانچ پڑھیں گے جو کہ ہماری یہ لاشٹ ویڈیو ہوگی اس کے بعد اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھیں گے ٹھیک ہے چلے شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلیں اور جنسیں تم یہ جانتے ہو کہ سال میں تین فصلیں ہوتی ہیں بیج دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو دال دوسرے کو دانا کہتے ہیں جیسے سیم بادام وغیرہ ایسے بیج اگتے ہیں تو پہلے دو سبز پتیاں نکلتی ہیں پس دانا ایسے بیجوں کو کہتے ہیں جن کے برابر حصے نہ ہو جیسے گے ہوں جوار جو وغیرہ ایسے بیج جمتے ہیں تو صرف ایک ہی پتی نکلتی ہے پتی کی صورت میں خریف ربی اور فصل زائد مگر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک فصل میں کون کون سی جنسیں بوئی جاتی ہے خریف کی فصل میں جو جنسیں بوتے ہیں ان میں ضروری یہ ہیں غلہ دانا کی جنسیں دھان مکئی جوار باجرہ کاکن مڑوہ کو دوں دال کی جنسیں ارہر ماش مونگ موٹ لوگیا تلہن جن سے تیل نکلتا ہے تل تلی اور آرینڈی ریشہ جن سے تاغہ نکلتا ہے کپاس سنی پٹسن سن رنگ نیل رنگ نیل مسالحہ ادرک حلدی دوبارہ دیکھتے ہیں نیل مسالحہ ادرک حلدی خریف اصل میں جزاں کو کہتے ہیں نہ کہ برسات کو لیکن برسات کی کھیتی جو خریف کہلاتی ہے تو اس لیے کہ اس کا حاصل خریف میں ملتا ہے ربی اصل میں بہار کے موسم کو کہتے ہیں نہ کہ جاڑے کو لیکن جاڑے کی کھیتی جو ربی کہلاتی ہے تو اسی وجہ سے کہ اس کا حاصل بہار کے موسم میں ملتا ہے ترکاریاں لوکی قدو تورین بھنڈی ربی کی فصل میں جو جنسیں بوئی جاتی ہے ان میں سے ضروری یہ ہے غلہ دانہ کی جنسیں چنہ مٹر مٹری مسور تلہن جن سے تیل نکلتا ہے سرسو رائے لاہی جنسی رنگ جس کو کڑیا کوڑ کہتے ہیں ترکاریاں گاجر مولی آلو لوکی قدو اور گووی گرمی کے موسم میں جس کو فصل زائد کہتے ہیں چنوہ سانوہ بوتے ہیں ایک اوک پوس میں اور کپاس کو فاگن میں بھی کاشت کرتے ہیں بہت سی ترکاریاں بھی بوتے ہیں کھیرہ ککڑی لوکی قدو وغیرہ اب یہ ہمارا یہ لاشت تممت بلخیر یہ کہہ تممت بلخیر یہ اس کے بعد اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھائیں گے دوسری ہماری کمپیلٹ ہو چکی تیسری پڑھائیں گے اور ان کا معنی جو ہے وہ یہاں لکھے رہتے ہیں پیچھے کی طرف تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی اردو زبان کی تیسری کتاب کی ہوگی تو یہ میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ اردو سیکھیں